بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو حشمدید کہتے ہیں میں امیر کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے حسوسی رحم و کروں فرمائے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دباہ دیجئے گا تو آنے والی لیٹس ویڈیو کی جلدی سے جلدی پہنچ سکیں ابھی ناشتہ گرہ دے ہو کر لیا ہے چاہے گرہ پیل بسکٹ گرہ کھائے ہیں ناشتے میرے زیادہ گرہ کوئی تو نہیں تھا تو ساتھ میں ابھی ہمیں جاننے یہ شیوز کہیں سے منگوائے ہیں کہ ابھی کزن کی شادیاں آ رہی ہیں نیکس منت میں اس منت میں بھی ہے ایک دو اور یہ کوئی شیوز منگوائے ہیں اور ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو ٹرائے کر کے دیکھوں اگر سائز ٹھیک ہے میرے لیے یہ نہیں لگتے تو مجھے ٹھیک ہے ابھی پہن کے دیکھتے ہیں ان کا کیا حساب کتاب ہے یہ تو ٹھیک لگ رہے ہیں ابھی تک تو سائز ویرا تو ٹھیک لگ رہا مجھے تھوڑے سے کھولے لگ رہے ہیں ساکسز ویرا پہن کے جوہین کبر ہو جائے گا کیسے شیوز آپ کومنڈ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ان کے ساتھ ڈریسنگ جو ہوگی وہ شروار کمیز ہوگی شروار کمیز پہ جو ہے اچھے رکیں گے ابھی تو بس حالی ٹرائے کرنے تو تو ویسے میں نے ٹرائے کرنے کے لیے پہنے ہیں یہ جو شیوز میں نے ٹرائے کیے تھے میرے تو سائز نائن تھا اور تحسین بھائی کا جو ہے وہ سائز ایٹ ہے سائز نائن ہمیں کہہ رہی ہیں کہ مجھے کھلا ہے تھوڑا تو بھی سائز ایٹ جو ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ دوسری چینج کرنے پڑیں گے کیونکہ ان پہ ساکسیز گہ رہے ہیں ساکسیز ان پہ نہیں پہنے جاتی ہیں یہ جو ہے سائز ایٹ اچھے سے پہٹ ہا رہا ہے ان کا بھی منتج سمجھا گیا ان کو جو ہے ساکسیز بھیرا پہن کے ٹھیک ہو جائیں گے مگر ساکسیز جو ہے ان شوز پہ نہیں پہنتے تو یہ جو سائز ایٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے ان کو جو ہے واپس کر کے سائز ایٹ منگوانا پڑی گا آج کا جو ایسا کوئی بلین تو نہیں تھا میرا کہیں جانے کا گھر پہ ہی تا ابھی سسٹر جانگلی کول آئی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے کوئی سرپرائز رکھا وہاں انہوں نے اور جیسے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں کہ آج میری برس ڈے بھی ہے تو ابھی میں بھی سوچ روکو برس ڈے کے ریلیٹیڈی کوئی کوئی ہوگا سرپرائز یہ تو اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سرپرائز ہے ہمارے لیے اور ویسے میرا کو پلان ویرا برس ڈے کے بارے میں کوئی نہیں تھا جو پلان تھا بنا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس پلان کو پلان جو بنا تھا اس کے بارے میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ جو پلان سارا کلسل ہو گیا اتشام بھائی کی وجہ سی اتشام بھائی نے بہت غلط کیا میرے ساتھ اتشام بھائی نے مجھے جو بہت دوکھا دی ہے کہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ برس ڈے کے دن کوئی چلیں گے باہر کو منہ پھرنے چڑھیں گے پارٹی ویرا کریں گے ٹھیک ہے مگر آخری اس منٹ پہ شام بھائی نے آج صبح مجھے بتایا ہے کہ اسلام بھائی میں نے شام کو کام پہ جانا ہے ٹھیک ہے پورا دن پورا ہفتہ ایک پہلے مجھے کہہ رہے ہیں اسلام بھائی کوئی پارٹی شاڑی پلان کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر صبح مجھے فون کیا رہے ہیں کہتے ہیں اسلام بھائی میں نے شام کو کام پہ جانا میں نے کہا اچھا لوگ کوئی بات نہیں آپ کو معافی ہے اس بات بھی ٹھیک ہے تو ابھی سسٹر نے کول کی ہے کہ میرے لیے کوئی سرپرائز ہے ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سرپرائز ہمانے لیے پو جان کے جو گھر جو ہمیں آگئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں یہاں کے کیا سرپرائز ہے میرے لیے پو جان کے گھر آئے ہوں تو انہوں نے کھانے کے لیے آرڈر کیا ہے چکن ہے اور بریڈ رول چپس وغیرہ سوس وغیرہ اور ساتھ ہم ہمیں جوئن کیا جی صاحب نے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ کیا میری برث ڈے ریٹریٹ ہو رہی ہے میری برث ڈے گی یہ ہمارکہ جو میمانہ ہے اس کے لیے ہوتا ہے اچھا ان کے لیے ہوتا ہے چلو اب دیکھتے ہیں آپ نے کیسا کھانا ہمارے لیے تو ابھی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ تھا سرپراز جی جس کے لیے مجھے بلایا گیا تھا سیسٹر کی طرف سے یہ پہ لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگی میں پہلے بار میں کہے کٹ رہا ہوں اپنی برث ڈے گے کبھی نہیں کٹ رہا ہوں کسی لیے مجھے کٹ رہا ہوں کسی لیے مجھے کٹ رہا ہوں کبھی کٹ رہا ہوں کبھی کٹ رہا ہوں تو ہیپی بارٹ دے ٹو می ہو چکی ہے ہیپی بارٹ دے ٹو می ٹو می ٹو می ٹو می ٹو می ہیپی بارٹ دے ٹو می نو اکی کو جنی مان پر کر میں نے اس کو ستحانس کر دیا دے گئے اب یہ کلوز سے دکھائیں میں نے اس کا حال کیا کیا ہے اپنے نام کو ہی بیڑل سے کٹ دیا میں نے کے کٹ لیا ہے ابھی کٹ رہا ہوں دیکھتے ہیں کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی